اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور آج ہم پروفیشنل جو ہے وہ پیڈی کیور کرنا سکھیں گے پیڈی کیور میں سب سے پہلے کلائن کے نیل پلش کو آپ جو ہے وہ ریموف کریں کوئی بھی اچھا نیل پلش ریموفر لیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے نیل پلش کو جو ہے وہ اچھے سے ساف کر دیں ٹھیک ہے اور کوٹن کی اوپر تھوڑا سا نیل پلش لے کے تھوڑی دیر جو ہے وہ ہلکا سا پریس کر کے رکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سموتھلی آپ تھوڑا سا رگ لیں گے تو نیل پلش آپ کی جو ہے وہ اتر جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کے کلائنٹ کے نیلز جو ہے ان کی شیپ نہیں بنی ہوئی تو نیلز کی شیپ جو ہے وہ آپ کر لیں آپ کلائنٹ سے دیکھ لیں پوچھ لیں کہ وہ نیلز کو بڑا رکھنا چاہتی ہے یا نیلز کو بلکل جو ہے وہ کٹنگ کروانا چاہتی ہے کہ کٹ کروانا چاہ رہی ہیں نیلز کو تو آپ نیلز کو جو ہے وہ ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ دو سٹیپس میں ہیں آپ پہلے بھی نیلز کو ریموو کر سکتے ہو یا پھر پانی میں ڈپ کرنے کے بعد بھی نیلز کو جو ہے وہ کیونکہ وہ بلکل سوفٹ ہو جاتے ہیں اور کٹنگ کرنے میں زیادہ ایزی رہتے ہیں تو آپ خصوص صورت میں بھی جو ہے وہ نیلز کو ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے نیلز کی اچھے سی شیپ کر لیں اور اس کے بعد فائلر کی مدد سے جو ہے اس کو اچھے سے جو ہے یعنی جو شارپ ان کی نوکے بن جاتی ہیں ان کو آپ سموتھ کر لیں ٹھیک ہے نیل کٹر آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں یا کافی نیل کٹنگ کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس کے ٹولز مل جاتے ہیں آپ ان کے ساتھ جو ہے اپنے نیلز کو صاف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ فائلر ہے فائلر کی مدد سے جو ہے آپ اپنے نیلز کی جو ہے وہ اچھے سے سموتھ آپ کر لیں ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہے آپ اپنے نیلز کی آپ شیپ کر لیں ٹھیک ہے جو 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 ہے اور نیلز کی شیپ برابر کرنے کے بعد ہم کیوٹیکل ریموور لیں گے اور کیوٹیکل ریموور کو تمام نیلز کے اوپر جو ہے ایک کورٹن کی مدد سے لگائیں گے موسیقی اور ابھی ہمیں وارم وارٹر چاہیے اور وارم وارٹر کے اندر ہمیں جو ہے سولٹ ہم یوز کریں گے میں اس وقت جو پروڈکٹ یوز کر رہی ہوں سلکی کول پرینڈ کے ہیں اور ایک ہمارے پاس فوٹ سوک ہے ٹھیک ہے فوٹ سوک کو جو ہے وہ پروپر طور پر پانی میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی جو ہے گرم پانی جو ہے وہ آن کریں گے ہمیں اتنا گرم پانی لینا ہے کہ وہ ہمارے پاؤں کو بالکل جلائے نہیں لیکن تھوڑا نورمل سے تیز گرم پانی ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ ہمارا پاؤں جو ہے وہ اس کو ایزی لی برداشت کر لے ٹھیک ہے اس طرح کا ہمیں پانی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ لینا ہے اور اتنا پانی ہمیں چاہیے ہوگا کہ ہمارے پاؤں جو ہے وہ اس میں اچھے سے ڈپ ہو جائیں موسیقی اور پانی میں تقریباً دس سے پندر منٹ اپنے کلائنٹ کے پاؤں کو جو ہے وہ آپ ڈپ رکھیں اور اس کے بعد آپ اپنی نیلز کے جو کیوٹیکلز ہیں ان کو اچھے سے جو ہے وہ آپ صاف کر لیں ٹھیک ہے اگر ڈیرڈ سکین ہے ہمارے کلائنٹ کے نیلز پہ جو ہے وہ اس کو بھی آپ جو ہے وہ ریموف کریں گے ہمارے پاس ہی ڈیفرنٹ ٹائپز کے ٹولز ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہمیں جو ہے اپنے نیلز کو جو اچھے سے صاف کرنا ہوتا ہے ہمیں اردی کی جو ڈیرڈ سکین ہمارے نیلز پہ آگئی ہوتی ہے اسے جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ ریموف کرنا ہے اور اس کے سیکنڈلی پھر ہمیں پاؤں پہ مساج بغیرہ کرنا ہوتا ہے پہلے ہمیں جو پیڈیکیور میں نیلز کی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی پروپر طور پر شیپ اچھی کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی اچھے سے جو ہے وہ صفائی کرنی ہوتی ہے کہ ہمارے نیلز بالکل نیٹ اینڈ کلین جو ہے وہ ہو جائیں موسیقی فوڈ سوک کو لیں گے ایک برش لیں گے ٹھیک ہے اپنے پیروں کو ساف کرنے کے لئے ہمیں ایک برش کی ضرورت پڑے گی اور اس برش پر ہم تھوڑا سا سوک جو ہے جو ہماری پیڈیکیور کا ایک پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم اچھے سے برش کی مدد سے اپنے پاؤں کو ساف کر لیں گے پھول پاؤں کو آپ ساف کریں اور ایڈیاں ساف کرنے کے لئے آپ کیلس جو ہے وہ ایڈیوں پہ پہلے سے جو ہے آپ لگا سکتے ہیں جو ہے آپ اچھے سے رب کر کے ساف کر لیں ٹھیک ہے آپ کے پاؤں جو ہے وہ اچھے سے ساف ہونے چاہیے چاروں اطراف میں آپ نے جو ہے برش کی مدد سے جو ہے پاؤں کو جو ہے وہ ساف کرنا ہے موسیقی اچھے سے ساف کر لینے کے بعد جو ہے ہماری سکربنگ کا مرحل آتا ہے اور آپ نے سکرب سے جو ہے سکرب جو ہے پاؤں پہ جو ہے وہ آٹھ سے دس منٹ کے لئے اچھے سے جو ہے مساج کرنا ہے اس پروڈکٹ کا موسیقی 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 اور سکرپ کو ساپ کرنے کے بعد مساج کریم ہے ہمارے پاس سلکی گول برائن کا ٹھیک ہے مساج کریم سے بہت اچھے طریقے سے اپنے پاؤں پہ مساج کرنا ہے سوپلی مساج کرنا ہے پریشر پوائنٹ کو فولو کرنا ہے اور اس مساج کو بھی تقریباً آپ نے آٹھ سے دس منٹ تک پاؤں پہ آپ کر سکتے ہو موسیقی 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 سارے کمپلیٹ سٹیپ پر لینے کے بعد لاسٹ میں آپ نے ماسک لگا دینا ہے کلائنٹ کے پاؤں پر اور اس کو آپ جس سے پندرہ منٹ سٹے دے سکتے ہیں اور اس کے بعد سپل پانی سے اس کو واشنگ وکرا سکتے ہیں اور ایسے آپ کا پیڈی کیور کا تمام پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے کس طریقے سے اس کو واش کرنا ہے آپ اس کا فنشنگ ریزلٹ لازمی دیکھئے گا کہ پاؤں پر کتنا اچھا ریزلٹ ملے ہمیں پیڈی کیور کا اور اجھویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی